ناظرین حیدر آباد گند پارک کے پاس مہین آباد کا جو معصوم لڑکی کے ساتھ ریپ اور ختل کا معاملہ ہوا اس کے خلاف اور اتر پردیش میں جس طرح سے تلیت کی بیٹی کو انصاف نہیں دیا گیا اور اس کا ریپ کیا گیا اس کا ختل کیا گیا اس کے بعد پولیس کی جو لاپروائی منظر ایام پہ آئی اس کے خلاف عوام میں خاصی ناراضی پائی گئی اور اسی ایس ٹی بی سی مسلم فرنٹ کی جانب سے بڑے پیمانے پر اتجاج کیا گیا اور ان کے ساتھ کانگریس کے بھی کچھ لیڈر موجود تھے متعلیبہ کیا گیا کہ جل سے جل اس معاملے میں انصاف ہو اور جس طرح سے تلنگانہ حکومت تیار ایس پارٹی لگاتار مسلمانوں کو دھوکہ دے رہی ہے اور مسلمانوں کے ساتھ منورٹیز کے ساتھ بیمانی کر رہی ہے اس کے خلاف بھی اتجاج کیا گیا اور انظام لگایا گیا کہ کیچندرہ شکر راو سیکولر لیڈر ہونے کا صرف ناٹک کرتے ہیں وہ ایک خانہ مزید کو گرائے ہیں وہ سیکریٹیٹ کے دو مزیدوں کو گرائے ہیں اور ایک طرف دشا رڈی کو انصاف ملتا ہے پوری پولیٹیکل پارٹی وہاں پر پہنچتی ہے اور دوسری طرف یہ معصوم مجبور مظلوم لڑکی کو انصاف نہیں ملتا پولیس کمیشنر تک یہاں پر نہیں پہنچتے اس طرح کی پولیسی بڑی خطرناک ہوتی ہے اور ٹی آر ایس بی جے پی کی بھی ٹیم ہے اور یہی وجہ سے یہ کام کو انجام دے رہے ہیں ایسے کئے الزامات لگائے گئے ہیں بہرحال اس اتجاج میں سناؤلہ آر کے آزاد مجاہد ہاشمی کے علاوہ کانگریس لیڈر عزمہ شاکر کے علاوہ دیگر لوگ موجود تھے شیخ شفیق کے ساتھ میں شیخ رحمت علی کرائیم ٹوڈے نیوز ہیتر آباد آج یہاں پر اکتر پردیش کے ایک دیریپ دیپیو کے اسمہ دیریپی کے مطالب جب سے اس ملک کو ہندو راستر کے جالیپ جام دل کیا جا رہا ہے اور جیسا جیسا جو کوئی جی آر ایس ایس جو پی جی دی گھوکمت پر ساتھ دیتا ہے تو آج آدیلیہ میڈیوں کے غلام بن چکی ہے یہ ان کے مطابق فیصلے دیتے ہیں ان کو جو اہدے دی آتے ہیں کسی کو جو ہے اندرسڈر بنا جاتا ہے کسی کو جو ہے اور جول بنایا اہدے دیے جاتا ہے تو ایسا ماحول میں کہ یہ دراصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک موڈل سٹیٹ جسے کہا جاتا ہے ایک مثالی ریاست جکتر پردیش کے جہاں پر ہندو تھوہ پوری تدیف سے غالی ہو رہا ہے یقیناً جو ہندو تھوہ کی اور دلیت خواتین کو جو کوئی حقی نہیں ہے تو لہٰذا آلے ذات کے ہندو پر اس بات کی پوری چھوٹ دی گئی ہے کہ ان کا جو ہے اسمدریجی کر رہے ہیں ان کا خطر کر رہے ہیں اور ان کے تحفظ کے لیے پولیس جو ہے اس بات کا مظہرہ کر رہی ہے کہ ہم جو ہے بھارت ردر گھنڈروں آم بیٹ کر کے خانون کے تابع نہیں ہیں بلکہ ہم تو جو ہے ہم ویدوں کے شاسروں کے مطابع پول کے حکم کے تابع کر رہے ہیں یہ ہمارا چیف کشنر بلکہ نہیں یہ ہمارا راجہ ہے لیکن ہندو اسٹیٹ ہے ہندو راشتر ہے لہٰذا جو ہے اس خدم پر اس الداز پر عمل کرتے ہوئے وہاں پر ایک دلیت لڑکی کا جب جو ہے اسمدریجی جب کی گئی تو وہاں کے گاؤں والوں کو پولیس نے ڈرائیا ڈرائ کر یہ ہے یہ پابندی لگا دی کہ وہاں پر کوئی باہر کا دی نہیں آسکتا اور کوئی اندر سے باہر نہیں جا سکتا یہ اتنا بڑا ظلم ہے اور اس کے بعد ان سے یہ کہلوایا گیا بچی کے درشاہ سے کہلوایا گیا کہ کوئی آگر ہمیں تقریف نہ دیں یہ ظلم کیا گیا اور ان کے مرضی کے خلاف بلکہ ان کے مذہبی ان کے رسمات کے خلاف بچیوں کے لیے اگر راک میں ڈھائی بجے جلا دیا گیا اس ثبوت بٹانے کی مکملی پورے پورے ایک دوشش ہے اور اس پر عمل کیا جا رہا ہے ایک اور بات کہیے کہ ایک اور لڑکی کا آپ اسمدریزی کے بعد اس کی زبان کٹ دی گئی یعنی جو کوئی بھی سچ بولے گا یہاں تک دلیدوں کا سچ بولنے کا زبان کھولنے کی حاصل نہیں ہے اگر آپ چلوک سن لیں گے تو آپ کے کار میں سیسا پکلا کر ڈال دیا جائے گا تو ان کے مقام دلیدوں کا یہ ایک روشن مثال ہے ہندو راشٹر کی کہ وہاں پر دلیدوں کا انسانوں کا خواتین کا کوئی تاقض نہیں ہے کوئی مقام نہیں ہے کوئی مرتبہ ان کا نہیں ہے ایک موڈل سٹیٹ ہے ایک ہندو راشٹر کی مثالی ریاست ہے سارے دنیا پر دیکھ لینا چاہیے کہ ہندو راشٹر کوئی چاہنے والوں تمہاری ریاست پر خواتین کے ساتھ کیا ظلم کیا جاتا کیا مقام ہے کیا مرتبہ ہے یہ آپ کو دیکھ لینا چاہیے اور اس کے برخلاف اسلام جو چاہتا ہے خواتین کو مقام دیتا ہے عزت دیتا ہے ان کو طلاقہ بھی حق دیتا ہے خلاقہ بھی حق دیتا ہے ماباک کی جادہ جو ان کو پرسا دیا جاتا ہے تمام حقوق سے آپ آگے سرکر بحرم کر دیا جائے گا ان کو مکمت دریخز پجل کر رکھ دیا جائے گا ایک ایسے شاندار ہندو ریاست دیکھی جائے گی جس میں خواتین ظلم کر کے ان کو تحسنہ سکر کے رکھ دیا جائے گا اس کے لئے اب انسانوں کو ہوش میں آنا چاہیے کہ کس خانون کے آپ تائید کر کے اپنے آپ کو مظلوم بن کے رہیں گے ظلم سہتے رہیں گے یا جو ہے اس خانون کے طرف آئیں گے جہاں پر اسلام یہ کہتا ہے کہ ایسے ظالموں کو اور یہ اسمد ریجیے کرنے مالکو خدل کر دیا جائے آج جو آوادے اٹھ رہے ہیں ہمارے یہ غل مسلم بہنوں کے طرف سے بھائیوں کے طرف سے یہ جہاں ہم کا حقیم ہم نے آئی آج ہمارے ملک میں ہر پندرہ میٹھ رہے ہیں ایک ریپ پورا ہے اور جہاں ہمارے ملک کا نام ہندوستان تھا آج ساری دنیا میں اس کے ریپستان کے طور پر جانا جا رہا ہے اور ملکستان کے تمام بیاستوں میں ریپی کا نمبر سب سے ہنچا ہے جہاں پہ دلیتوں کا کچھ دن پہلے دلیت دلکی کا اور گزرات میں دلیت دلیت اس کا مدل کر دیا گیا دلکی کا ریپ یانگ ریپ پر کے اس کا مدل کر دیا گیا اور ہمارے حضراباد میں بھی کچھ خم نہیں ہو رہا ہے کچھ دن پہلے دلیت 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 ختم کر دیا گیا تھا اس کو جو سب حکمت نے پوری توجہ کے ساتھ اس کو سزا دی اور اس کے پاس تمام مینسٹرز ویڈرز اور تمام سیاسی زماعتوں میں اس کے گھر پہ گئے اس کو دلیت دیا اس کو سوک منایا ابھی دو روز پہلے مہین آباد میں ایک خیال لڑکی نابالی اور قریب لڑکی کا گینگریف میں تو کولنو گینگریف تھا گینگریف کر کے اس کو ختم کر کے پانچے پہ لٹکا دیا تھا حالانکہ وہ غریب بچیاں پانچ ساتھ جوز کے پاس کام کر رہے ہیں بدول یادو ایک کرمنل ہے روڑی شدر ہے اور شراب خور شراب خوری بھی کرتا تھا ہر روز ان پہ ظلم کر کے بچوں کو ختم کر دیا ایک بچی دو اس کی پہین کا یہ کھلے عام گواہ ہے پہین ہے کہ اس نے لیا کل اس رات کو ہو سکتا ہے وہاں پہ کمرے میں اور لوگ ہوں گے گینگریف کر اس کا ختم کر دیا گیا آج شنگ کے دو اکتوبر مہاتمہ گاندی کا جنم دین ہے اور مہاتمہ گاندی نے اس ملک کو اہم سا کے ذریعے آزاد کرایا خود کپلے نہیں پہنا لنپوٹی پہ ساری زندے ہی گزاری اور انہیں کھلے طور پہ کہا تھا کہ پورے ملک میں نشا مدی کو نافذ کرو کیونکہ نشا ہمارے اسلام میں بھی جو سو حرام ہے نشا ہی ہے جس کو ام خبائص کہا جاتا ہے نشا اگر کرنے کے بعد وہ کسی پہ جنم پیچھے نہیں آتا تو جان مہاتمہ کاندی جن کو باپو پدر رف دنیشن کہا جاتا ہے ان کی جدو جاہد کو ان کے کہنے پر آج سک عمل نہیں ہوا اور ستم ضریفی یہ ہے کہ تین مہینے کے لاکڈ کے بعد اگر کوئی چیز پہلے کھلتی ہے تو وہ شراب کھلتی ہے اور آج سنٹر میں اور ہمارے اسٹیٹ میں دو جگہ بھی کہنی اور کرنی میں فرق ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ سپس مساوات ہے یہاں بھی وقت جا رہا ہے لیکن انصاف نہیں کیا جا رہا ہے مظلوم کے ساتھ انصاف نہیں کیا جا رہا ہے ظالموں کو چھوڑ دیا جا رہا ہے آج بچی غریب بچی کا حالانکہ اس کو ساتھ دینا چاہیے تمام مزہ کی سرواہوں سے یہ سوال کرتا ہوں تو انہوں نے آج سرکاری محکومیں کے پوری مشنری دیشا کے پاس جا کر اس کو سپورٹ کی لیکن چونکہ یہ غریب بچی ہے اس کے پاس کوئی نہیں جا رہے ہیں اور مدو یادو دی آر ایس پارٹی کا ایک لیٹر ہے چونکہ وہ سر برس اکتر پارٹی کا لیٹر ہے اس کو بچانے کو مدو یادو کے پولیس آفیس اور اچھے روابیتیں کھانا پینا تھا اس کو بچانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے میں حکومت سے پورز اور مطالبہ کرتا ہوں کہ مدو یادو کو صرف ایک کی سزا اس کی موت کی سزا ملنا چاہیے اور یہاں پہ شراب بندیوں کو ریپ کر کے ختل کر دیا گیا ابھی اور سفر آجے ہے کچھ بچی کو ساتھ دیجئے کچھ بچی کو سپورٹ کیجئے اور عدالت میں اس کی پوری ساتھ رکھ کر اچھے مدو یادو کو انجام تک پہنچائیے ابھی معاملہ ختم نہیں ہوا آئے وہ سارے لوگ وہاں پہ پہلی پورے خاندار کی بفاظت کیجئے اور حکومت سے بھی مطالبہ کرتا ہوں ان کو سیکیرٹی دیجئے ان کو دھمکا جا رہا ہے اور ایک بار میں سرکر سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کو صدا موت کی سزا ملنا چاہیے اور تمام ریڈروں سے منسٹروں سے جاتا ہوں ان کے دھر پڑ جائے اس کو جلاسہ دے جس سر آپ نے دشا کو دیا تھا اور جہاں کی جمہوریت پہ سب ناز کرتا تھے لیکن آج بہت بھی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے ملک کے جو حالات ہیں وہ بہت ہی دیگر ہو ہیں خاص کر کے کسی بھی معاملہ یہاں پہ کوئی بھی شہری محفوظ نہیں ہے اور بطور خاص اگر خواتین بھی بات کرے تو خواتین تو بلکل بھی یہاں پہ محفوظ نہیں ہے جب بودی جی نے ایک نعرہ دیا تھا کہ لڑکی بچاؤ لڑکی پڑھاؤ تو ہم بہت خوش ہو گئے تھے خواتین ہم یہ بلڑکی کا خط ہوا اس وقت اس کا ریپ کر کر گینگ ریپ کر اسے خط کر دی وہ مر گئی تھی بری طریقے سے وہ کوئلے سے لوٹ رہی تھی فیس داخل کر 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 کے لڑکیاں محفوظ نہیں تو کس طرح سے وہ پڑھیں گے کس طرح سے آگے بڑھیں گے تو ہم حکومت سے یہ اور اسی طرح سے یہ گینگ ریپ کا خصہ ہے کس طرح سے اس کا ریپ کیا گیا اور پھر کس طرح سے اسے خط کی شکل دینی کی خط کہا جا رہا ہے گینگ ریپ کو حکومت نہیں کیا جا رہا ہے لیکن ہم کہیں گے کہ ہمیں پورا انصاف چاہیے جس کس کا بھی اچھی طرح سے انصاف کیا جائے گا خاتیوں کو کی پر ایک کتار تک پہنچا دیا جائے گا اور یہاں پر human rights کا بھی جو ہے ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یہ تو کہا جائے تو فوکسو Act ہے اور پھر ہمارے پاس ڈبھے Act بھی ہے لیکن یہ سب ہونے کے باوجود بھی اس مطری کے واقعات میں کوئی کمی نہیں آرہی ہے ہر دن کوئی نہ کوئی کیس ہو رہا ہے تو اسی لیے اب ضرورت اس بات بھی ہے کہ human rights commission ایک ایسے معاشرے کی تشریل کی طرف نظر ڈالے جہاں کمیونیٹی کا یہ نظریہ خواتین کو لے نہیں بدلے گا اس قسم کے بعد 2014 میں یہاں ہندوستان میں حکومت بنی ہے ایسا رکھا گئی کہ ہمارے ملوک شاید نظر لگ گئی 2014 کے بعد ہندوستان میں آپ دیکھی جئے ہر ایک نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں کبھی گاؤ رکشک پہ ختلی آم ہوتا کبھی نوڑ بندی ہوتی کبھی لاک ڈاؤن ہوتا اب تمام چیزیں ختم ہو گئے تو اب یہ ریپ شتوں کا ایک نیا سلسل ہمارے ملک میں شروع ہو گیا ہے حیدراباد میں مہین آباد کے اندر ایک لڑکی کو ریپ کر کے خطر کر اس کو لڑکی آگیا ہے لوگ تو یہ بولے کہ اس کا مرد کر لڑکی آگیا ہے جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ ہنک ہے لیکن یہ ریکارڈ ہے وہاں کمیشلر سلسل کمار صاحب انہوں جب ورنگل میں ڈیوٹی کرتے تھے دو لڑکیوں کے اوپر تیزا پھیک تو انہوں دیکھنے کے بات میں ہم ان سے یہ امید کریں کہ پچھلے جو انہوں نے کام کی ہے اس کی میں بھی شاید سیم وہی کام کریں گے ایک بات دوسری بات اتر پردیش جہاں پر بھاٹی جنتا پارٹی کی حکومت ہے اور جہاں کہ چیپ ریسٹر اپنے آپ کو یوگی بولتے ہیں یوگی کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ بہت بڑے سنت ہوتے ہیں لیکن آج اتر پردیش کے اندر پہلے مہدر سوتے تھے اس کے بعد نے ہن کورٹرز کا سلزہ چلا اور آج کل کہ کہ ریپیس کا سلزہ چلا آج دلیت وہاں پر بلکل غیر محفوظ ہے چھ مہنے پہلے تک وہاں پر مسلمان غیر محفوظ تھے اب اس وقت وہاں پر کہ دلیت غیر محفوظ ہے دلیت کے خواتین کے ساتھ ریپ اور عام بات ہو گئی جہاں پر بی جو دلیت آرگنیشن کا بی تین لیڈر ہے ان کو بھی اسی طریقے سے ان مسلم کے اوپر اس ملک کے اندر جو حالات گزر رہے ہیں ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ اس ملک کے بخاہ کے لیے ملک کی جمہوریت کی بخاہ کے لیے یہ تمام چیزوں کو روکو ورڈ کلہ یاد آیا اور یوان کے یمپی رڈیت رڈی صاحب آپ وہ لڑکی کے گھر پہ تک نہیں گئے کمت سے کم گھر پہ جا کے دلا ساتھ دیئے اور لڑکی کو سیم کرنے لگ جا کے ٹو پیٹ روم کا فلائٹ اور ایکس گریش یا میرا مطالبہ یہ ہے کہ اور کمیشنر پولیس اور ڈی آئی جی صاحب اور ہوم مینیسٹر صاحب سے میرا مطالبہ ہے کہ ایسے مجرم کو جلد سے جلد فانسی پہ دیئے تو یہ عوام میں گھنفرے جو کرائم نہیں کرتے جو عوام جو مدو یادو یادو بھی نہیں بل سکتے مدو بل سکتے یادو اشتفہ دینا چاہیے اور موتی حکومت سے میرا مطالبہ ہے کہ ایسے جو چیپ منشٹر ہے جو لائن آرڈر نہیں سمال سکتے یوگی یوگی ان کو برخاص کر کے دوسرے چیپ منشٹر یوپی میں بھی لانا چاہیے جیسا کل کا ہی واقعہ ہے ہمارے کانگریس کے راحول گاندھی کو دھکم پہلی میں ڈھکل دیئے گئے گاندھی خاندان کی بڑا نام رکھتے گاندھی خاندان فیاملی تو ان کو ایسا ڈھکل دینا اور اچھے کام کے لیے آگے بڑھ رہے تھے کہ حکومت جو کرائم ہو رہے وہ یوپی حکومت میں جتنے زیادہ کرائم یوپی اللہ خیر ہمارے مہتفہ گاندھی جی نے ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنی جان گوائی ہندوستان تو آزاد ہوا لیکن یہاں کے سی ایس ٹی یہاں کے مائنورٹی یہاں کے دلکس یہاں کی عورتیں بچیاں کسان ابھی تک آزاد نہیں یہ سب پھولی فیضا میں سانس نہیں لے سکتے آج ہندوستان کا وہ حال ہے کہ ہر ماں بیٹی کو بہن کو روڈ پہ نکل 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 رہا ہے حق کے لیے انصاف کے لیے لیکن پھر بھی کہیں پہ سنوائی نہیں ہے حال ہی میں یو پی میں جو دردناک حادثہ ہوا ہے دردناک کانڈ ہوا ہے وہاں کی یوگی سرکار کی تانہ شاہی دیکھئے جب ہمارے لیڈر کانگرس پارٹی کے لیڈر راہول گاندی جی تریانکہ گاندی جی ان کے گھر جا رہے تھے وکٹم کے گھر کندولنس کے لیے یوگی سرکار کے ٹٹو ان کے دلے پولیس والے ان کو جانے نہیں دیئے کیونکہ یوگی ڈر گئے کہ کہاں ان کی تانہ شاہی اور کہاں ان کی سب پولے کھل جاتی اس لیے ان لوگ ان کو وہاں جانے نہیں دیئے بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ بچی کے والدین کو بچی کا چہرہ بھی دیکھنے نہیں دیئے انتیم سنسکار بھی کرنے نہیں دیئے پولیس والے ہی بچی کا انتیم سنسکار کرے اور پولیس والوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ بچی کا ریپ نہیں ہوا لیکن جب بچی خید میں پائی گئی تب بچی بینا کپروں کے تھی بچی کا بینا کپروں کا ہونا کیا مطلب ہے سب سمجھ سکتے ہیں کہ بچی کے ساتھ کیا ہوا ہو اس کے بعد یوگی جی سو رہے تھے ان کی آواز کہیں نہیں تھی جب ان کے باپ نرندر مولی ان کو بولے کہ اس میں تحقیقات کیجئے تب انہوں جا گئے کتے شرم کی بات ہے کیونکہ انہوں اسی پارٹی کو بلانگ کرتے ہیں جو کہ بھارتی جنتہ پارٹی نہیں ہے بلتکاری جنتہ پارٹی نہیں اور یہاں پہ حال ہی میں پیارس کی حکومت کے ایک لیڈر مدو مولیس سے مہیناباد ریب کیس میں یہ لوگ بھی تلنگانہ راشتے سمیتی نہیں ہے تانہ شاہی راشتے سمیتی ہے میں ان لوگ کو نئے نام دی ہوں کیونکہ یہ لوگ ایسی چاہت ان کی ہے پولیس ان کی ہے جیا گوڑا ریب کیس میں کلپ ریب کون تھا بیجے پی لیڈر کا بیٹا ستیج بیڑلا کا بیٹا روح بیڑلا اس میں بھی ابھی تک کوئی سنوائی نہیں آخر ایسا کب تک چلے گا کہ ہم ماں بہنوں بیٹیوں کو روڈ پہ نکل 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 سرکشا کے لئے اپنی دوہائی کے لئے میری نرندر موڈی جی سے ڈیمانڈ ہے کہ یوپی کانڈ میں کاروائی کروائے اور جل سے جل کلپرٹ کو انکاؤنٹر کیا جائے اور یہاں پہ KCRG سے درخواست ہے کہ جل سے جل دونوں کلپرٹ کا جو ہے انکاؤنٹر کیا جائے ہم فانسی نہیں پوچھ رہے کیونکہ فانسی آپ چار دیواروں میں دیں گے اس کا کوئی بھی وہ نہیں ہے آپ انکاؤنٹر کیجئے چورستے پہ جہاں پہ تمام لوگ دیکھیں گے کیونکہ ہم چاہتے ہیں اس سے عبرت حاصل ہو تاکہ دوبارہ کوئی ایسا کانڈ نہ کرے لوگ آئندہ ایک سے سو بار سوچیں کہ اگر ہم ایسا کانڈ کریں گے ہم ایسی گلتی کریں گے تو ہمارے کو بھی ایسی عبرت نہ سکتا ہوگی شکریہ کیونکہ مہین آباد کا جو باقیہ ہوا جس اندر جو ایک غریب کرانے کی بچی جس کا ری پر مرڈر ہوا اور کچھ تعلق سے آج تمام لوگ پریشان ہیں کہ غریب کا مرڈر ہونے کے بعد کسی کے وہاں کی ایریا کا ایریا ایریا کا ایریا جو مہین آباد کے ملے بڑے لوگوں کے پاس نہیں جبکہ انسان کے تمام غریب ہو ایریا انڈین کانسٹوشن لا کے تحت تمام کی ایک خانون کے حساب سے ایریا چاہیے لیکن وہ نہیں ہے اور ہم آج بھی یہ پروٹیس کرنے کا مطلب گورنمنٹ ایک سرانگ ہوتی میں نہیں سمجھتا کہ گورنمنٹ ایک جو ریپ کر رہے ہیں اور ان کے لیے جب سخت انگین پینل کورٹ کے تحت سخت سخت سزا دینا چاہیے آیس پر لات تاکہ کل آنے والے دنوں میں دوسرے جنوں کو بھی خوف ہو اور احتیاط کرے جب وہ نربحہ ریپ کیس ہوا تھا تب سب لوگ بولے تی 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 پی گورنمٹ کچھ بھی نہیں کر رہے خواتین کے لئے they're against women اتنا ریپ culture بڑھ گیا ہے پر اب کیا ہو رہا ہے یہاں پہ یہ سنسکاری گورنمٹ میں کیا ہو رہا ہے جو خاترس میں ہوا تھا وہ ریپ کیس اس کے نیکس دی ایتسل ابھی دوسرا ریپ کیس ہوا ہے واپنے اور سین پی یہ سیکنڈ ریپ کیس کو بھی پولیس نے زبردستی قریمیٹ جو لیڈی ہے ان کو زبردستی قریمیٹ کیا گیا یا مہینباد میں ایک اتنا بڑا حادثہ ہوا ایک لڑکی کو ریپ کیا ان کا خطل کیا اور what is a TRS government doing about سب لوگ بول رہے کی مدی عادت جو ہے TRS پاری کا ہے تو اگر ہم لوگ ہم ہم گورنمنٹ اسکول آف ریپیسٹ تو ہم لوگ ہمارا کیا سرکشہ ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ایک اور چیز ہمارے ملک میں ہو رہا ہے ہمارے وقت میں ہو رہا ہے کہ اگر ہم لوگ خط کے لئے لڑے تو ہم لوگ کو اگر عریض کیا جانا ہے دلی میں چندر شکر آزاد دی مامی ان کے جوڑی پوڈیسٹر تھے وہ لوگ حق کے لئے لڑ رہے تھے سب جنگ میں انڈیا گیٹ حرکس ریپ کیس کے لئے چندر شکر آزاد کو 8 منٹے کے لئے کہیں لے چلے گئے کسی کو بھی نہیں معلوم کہا گئے ہو اس کے بعد معلوم ہوا کہ سہاران پور گیا ہے اور وہاں پہ ہاؤز اریش پہ ہیں اور اگر دیکھیں تو ویڈیو میں دیکھیں تو پورا بٹیالین ہے وہاں پہ تو اگر آپ لوگ کو اتنا سیکیورٹی ہے تو چندر شکر آزاد کے باہر کیوں ہم لیڈی کو protection دو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ہم لوگ کو باہر گھر سے جانا بھی مناسب نہیں ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اور یہاں پہ لیڈی ریپ ہوا خطل ہوا جو بھی ایمیل وہ بھی ریپ اسٹ انہوں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے اور فالس انکاؤنٹر اگر اگر public outcry ہے لوگوں میں غصہ ہے تو انہوں کیا کرتے یہاں پہ انکاؤنٹر اور کس کو انکاؤنٹر کر رہے ہیں ہم لوگ کو نیم آرے صحیح میں وہ لوگ ریپیسٹ ہے یا نہیں ہم لوگ کو نیم آرے ہم لوگ کو یہ انکاؤنٹر کلچر بھی نہیں چاہیے یہ ریپ کلچر ختم ہونا چاہیے اور یہ تائیم اب یہ بھی جو بھی ہے this is a way of oppressing us ہم لوگوں کا مو بن کرنے کے لئے very often rake is used rake کا استعمال کیا جاتا ہے لیڈیز کے خلاف تو we have to stand up and we have to definitely fight this out اور جو بھی ہے ہمارے ساتھ جیسے کی چندر شکر آزاد یا جو بھی ہے whoever standing with us ہمارے ساتھ 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 رائمز ہوتا جا رہا ہے اور کبھی آواز می اوٹھاتی پہی آواز ہماری بما دیگئے تو اب یہ تائم ہے کہ آپ اپنے گھون سے باہر آئیں پر تیسٹ کریں اور اس کا آنسکر آفتر after 10 years of successfully spreading education and carving a niche for itself ساتھ ساتھ college proudly introducing سکسس degree college for women affiliated to Osmania university a place where you can engage your passion with respect and encouragement dedicated counselors and accessible educators who have an unparalleled reputation for balancing excellence and dedication in their field are here to guide you along the way fully furnished and spacious sanitized AC classrooms hygienic and safe environment as per the government's norms well-equipped labs and spacious library courses offered BSc Nutrition BSc BZC BSc MPCS BBA Bcom Computers Bcom General Haria admissions are open Success Degree College for Women IS Southern XROADS Santosh Nagar Hyderabad B̀ ho O believe anything you are a